ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ پائپز کے بارے میں جیسے ہمارے پاس پی وی سی پائپ ہوتی ہے یا سی پی وی سی پائپ ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پلمبنگ ہوتا کیا ہے کیونکہ یہ پائپ جو ہے یہ پلمبنگ میں یوز ہوتی ہے جیسے ڈرینیز سسٹم ہو گیا یا آپ کا جو مین لائن وارٹر کی ہوتی ہے وہ ہو گیا تو یہ ساری پائپ کہاں یوز ہوتی ہے اور کتنے ٹائپ پائپ اس کے ہوتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم جانیں گے پلمبنگ ہوتا کیا ہے پلمبنگ جو مین ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے فلیوڈ یعنی کہ وارٹر کو ایک جگہ سے لا کے پھر باقی جگہ پہ پہنچا دینا فر ایکزمپل ہمارے گھر کی اگر بات کریں گے ہمارا جو وارٹر آتا ہے مین لائن سے آ کے پھر وہ ہمیں ہر روم میں یا واش روم ہوتا ہے بات روم ہوتا ہے تو ہر جگہ ہم اس کا پوائنٹ دے دیتے ہیں تو اس کا کام پلمبنگ کا مین کام یہی ہوتا ہے پلمبنگ سسٹم یہی ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پانی کو پہنچا دیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ پلمبنگ ہوتا ہے اور پلمبنگ میں کیا use کرتے ہیں اس میں پائپ use ہوتا ہے یا والو use ہوتا ہے یا پلمبنگ fixture use ہوتا ہے جیسے واش بیسن ہو گیا اور ٹینک ہو گیا اور باقی چیزیں جو ہے جو پائپ کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے جیسے جوائنٹ ہو گیا یونین ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اس پلمبنگ میں use ہوتی ہے تو ایک چیز یہاں پہ ہم نوٹ کریں گے کہ پلمبنگ جو ہے یہ پلمبنگ ورڈ کہاں سے آیا پلمبر جو ہم ہم نورمیلی کیا بولتے ہم پلمبر بولتے جو بندہ پلمبنگ کرتا ہے جو پائپنگ کرتا ہے اس کو ہم پلمبر بولتے ہیں ایکچولی جو پلمبر جو ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ سے آیا ہے جس کا جو میننگ ہے پلمبم ہے لیٹن ورڈ یہ پلمبم ہے جس کا جو میننگ ہے وہ لیڈ ہوتا ہے لیڈ ایک میٹل ہوتا ہے جیسے ہمارا آئرن وغیرہ ہوتا ہے ویسے لیڈ کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جو لیڈ ہے یہی لیڈ کی پائپ یوز ہوتی تھی پلمبنگ میں اس کے بعد یہ اب دیرے دیرے یوز کرنا بند ہوگا کیونکہ اس کے سائیڈ فیکٹس بہت زیادہ ہے تو اسی لئے اب اس کو زیادہ یوز ہم نہیں کرتے ہیں تو اس ٹائم پلم جو پلمبر ہے پلم بم سے یہ جو نکلا ہے وہ ایکچلی پائپ کو بولتے ہیں اور جو یہ کام کرتا تھا پھر دیرے دیرے اس کو نام پڑا پلمبر اب ہم اس انسان کو جو یہ کام کرتا ہے اسی کو پلمبر بولتے ہیں جبکہ یہ نام ریلیٹیڈ ہے پائپ سے تو اسی لئے یہ بندے کا نام پڑا تو کتنے ٹائپ کی پائپ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ان کی ساری کیا ہم بات کریں گے جیسے کاسٹ آئرن پائپ ہے پی وی سی سی پی وی سی یو پی وی سی پائپ ہے جی اے پائپ ہے اس کو جی اے گیلونائز آئرن پائپ جی اے پائپ ہے گیلونائزر سٹیل پائپ اے ڈی پی اے ڈی پی پائپ اے ڈی پی ہوتا ہے ہائی ڈنسیٹی پولی ایتھائلین اور یہ ہوتا ہے لو ڈنسیٹی پولی ایتھائلین اس کے بعد پولی پروپائلین جو ہے پی پی پولی تھین پائپ لیڈ پائپ ایس بیسٹو سیمنٹ پائپ سٹون ویئر پائپ اور کنکریٹ پائپ یہ ساری جو پائپ پہ یہ ہم الگ الگ اپلیکیشن میں یوز کرتے ہیں جیسے ہمارا کنال سے پانی آتا ہے تو وہاں پہ بڑی بڑی جو پائپ وہ سیمنٹ والی پائپ ہم بنا دیتے ہیں جہاں سے مین وہ پائپ آتا ہے یا ڈرینیج کے لئے بھی ہمیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سے جب ویسٹ زیادہ نکلتا ہے تو جو روڈ ہوتا ہے اس کے بیچ و بیچ وہ بڑا سیمنٹ والا پائپ لگا دیتے ہیں کنکریٹ والا اس سے کیا ہوتا ہے وہ پاس فلیوڈ پاس ہوتا ہے تو ہر الگ الگ جگہ پہ جو پائپ ہے اس کا اپنا یوز ہے تو آج ہم مینلی جو بات کرنا ہے پی وی سی سی پی وی سی اینڈ یو پی وی سی پائپ جیسے ہم ای سی وغیرہ بھی لگاتے ہیں اس میں بھی ڈرین پائپ ہم یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی ایرو آشر لگاتے ہیں تو ایچ وی ای سی میں بھی پائپ کا کیا رول ہے بسکلی وہ ہمیں آج بتانا ہے اور ہم کون کون سی یوز پائپ کون سی پائپ وہاں یوز کرتے ہیں جیسے ایرو آشر میں ہم مینلی یہ جی آئی پائپ یوز کرتے ہیں ڈرینیز سسٹم کے لئے یا پمپنگ سسٹم کے لئے تو ویسے ہی پی وی سی سی پی وی سی یو پی وی سی یہ ہم جیسے ای سی سی بلیٹ ای سی ہو گیا یا وینڈو ای سی ہو گیا تو ان میں ہم جو ڈرین پائپ یوز کرتے ہیں ان کے بارے ہم بات کریں گے تو پہلا جو پائپ ہے جو ہمیں آج بات کریں گے وہ ہے پی وی سی پائپ جو ہے پولی وی نائل کلورائیڈ یہ بیس کے لئے ایک وائٹ پلاسٹک پائپ ہوتا ہے جو موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں پلمبنگ اور ڈرینیج کے لئے اس لئے یوز کرتے ہیں ایک تو یہ سٹرنگٹ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ڈیوریبل ہوتی ہے ایزی ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کا کاسٹ ہے سب سے مین بہت کم ہوتا ہے تو ایزیلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جو پولی وی نائل کلورائیڈ کی جو پائپ ہے اس میں پلاسٹسائزر ایڈ ہوتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں جو اس کو پھر کیا بناتے ہیں اس کو ڈیوریبل بناتے ہیں پلاسٹسائزر جو ہے اس کو ڈیوریبل بناتے ہیں اور ہم اس کو ایزی بینڈ کر سکتے ہیں یا جو بھی ہے کہیں پہ بھی ہمیں بینڈ کر کے پائپ لینا تو اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں تو جو پلاسٹسائزر ہے وہ اس کو بناتے ہیں تاکہ وہ ڈیوریبل ہو جائے یہ ہم موسٹلی جو ان کا جو سب سے زیادہ یوز ہے وہ رسیڈنشل ویسٹ ہوتا ہے جیسے گروہ میں جو ویسٹ نکلتا ہے بیلڈنگز میں تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈرینیز سسٹم کے لیے یا وینٹس اپلیکیشن کے لیے جیسے واش بیسن ہے اس کے جو نیچے ہم پائپ لگائیں گے جو باہر وہ ویسٹ نکلتا ہے تو اس میں یوز کرتے ہیں تو یہ پی وی سی پائپ ہو گیا اب ہم جو دوسری پائپ کا جو ہم بات کریں گے وہ ہے یو پی وی سی پائپ یو پی وی سی جو اس کا فل فارم ہے وہ ہے ان پلاسٹسائزر پولیوینائل کلوریڈ اس میں کیا ہوتا ہے پلاسٹسائزر ایڈ نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو پولیوینائل کلوریڈ ہے یہ ایک بسیلی پولیمر مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم ایزلی ہیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی بھی شیپ ہم دے سکتے ہیں فرقزمپل اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے جب اس کے میلٹ کر کے اس کا جو ہیٹ کر کے کوئی بھی ہم اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اس کو گھما سکتے ہیں تو جو بھی شیپ آپ کو دینی ہے بینڈ بنانا ہو یا جو بھی چیز تو اس کو ہم ایزلی وہ کر سکتے ہیں اس میں پلاسٹسائزر نہیں ہوتا ہے تو بینہ پلاسٹسائزر کا مطلب اس میں کیا ہوتا ہے یہ پھر ہارڈ ہوتی ہے یہ پائپ جو ہے UPVC یہ ہارڈ ہوتی ہے اور ریجڈ ہوتی ہے کیونکہ پلاسٹسائزہ کیا ڈیوریبل بناتا ہے نرم بناتا ہے پائپ کو تو اس میں وہ ایڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ پائپ موسٹلی ہارڈ ہوتی ہے یہ ہم ریزڈنشل یا کمرشل بیلڈنگز میں یوز کرتے ہیں جو ریزڈنشل بیلڈنگ ہوتی ہے یا کمرشل بیلڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تیسرا جو ہے CPVC کلورینیٹڈ پولیوینیل کلوریڈ یہ جو ہے کلورینیٹڈ بیسکل یہ ہوتا ہے thermoplastic thermoplastic ہوتا ہے یہ ہم کیسے بناتے ہیں کلورینیشن آف پی وی سی ریزن ہم کیا کرتے ہیں یہ جو کلورینیٹڈ ہے اس میں ہم کلورینیشن کرتے ہیں جو پی وی سی پائپ ہوتا ہے اس کا جو ریزن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کلورینیشن کرتے ہیں یہ ایک ریاکشن کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے ک تک کہتا ہے اس ان نمک بعد پوریical حیث میں اکٹائے کیا�وے پتہ ہے یہ manyken گل ایسی ہے دیکھ گئی ہای موجودے بنکتے ہیں اللہ موجودے بنگ صورت ہے مجامب سے گئی بھی بھی ان سکتے ہیں اس دکرتین کے پوری تط Lum سواثر تم جائے سکتے میں موجودے بنگ تڑا ہے اس سے ایک تو یہ فلیکسبل بن جاتا ہے اور اس کا جو تمپریچر کا جو ہے یہ ویسٹینڈ کرتا ہے ہائے ٹمپریچر ہے کہ ہائے ٹمپریچر پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کا جو یوز ہوتا ہے میں نے پہلی بولا کہ یہ ہوت یا کولڈ وارٹر کے لئے تو ہے ہی اور ہوت وارٹر کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہوت ہوت وارٹر ہے گا تو یہ جل جائے گیا کچھ کیونکہ اس کا جو کلوری نیشن ہم کرتے ہیں وہ اسی تاکہ وہ اس کو مضبوط بنا دیتا ہے یہ تیمپریچر کا بھی ہیٹ یہ کر سکے تو یہ ہو گئی ہمارا کلورینیٹو پولیوینائر کلورینڈ تو دوستو یہ ساری چیزیں ان پائپس کے بارے میں تھا جو پی وی سی یو پی وی سی نسی پی وی سی ہے اور ان کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے یہ ان ساری پائپس کے لیے تھا